ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایروڈ ایم انجیکشن کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دبائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈاکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی ورنشان کو دبانا نہ بھولے گا دوستو اس ویڈیو میں آج ہم اس انجیکشن کے فائدے جانیں گے اس کے نقصان جانیں گے اور اسے کس پرکار سے لگایا جاتا ہے اور کتنے دن اس انجیکشن کا پریوگ کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دوستو ایروڈ ایم انجیکشن آتا ہے بیسٹو کیم کمپنی کا اور اس کا پرائز ہوتا ہے ستاسیر پہ ساٹھ پیسے پر ایمپیول کا اس میں تین ایمپیول ہوتے ہیں تین انجیکشن ہوتے ہیں دوستو اس انجیکشن کا پریوگ ملیریا کے بکھار کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ہر پرکار کے ملیریا کو ٹھیک کرنے کے لیے اس انجیکشن کا پریوگ کیا جاتا ہے ملیریا جو کی مچھر کے کاٹنے سے ہو جاتا ہے ملیریا کے لکچھن جیسے ٹھنڈ لگا کر بکھار آنا اُلٹی دست پی لیا بہت تیج بکھار ہونا فلو جیسے لکچھن دکھنا سردرد جیسے لکچھن ہوتے ہیں تو ایسے میں اس انجیکشن کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے الفا بیٹا ارث ریدر انجیکشن پچھتر ایم جی میں بھی ہوتا ہے اور ڈیڑھ سو میں بھی ہوتا ہے اس انجیکشن کو صرف انٹرامسکولر ہی لگایا جاتا ہے یعنی کی آئی ایم ہی اس کو لگانا چاہیے اور لگایا جاتا ہے اسے گلتی سے بھی آئی وی نہیں لگانا چاہیے کوئی بہت پرابلم ہو سکتی ہے لیکن دوستو اسے ڈاکٹرز ہی لگاتے ہیں اسے اپنی مرجی سے آپ یوز نہیں کرنا کیونکہ اس کے کچھ نقصان ہوتے ہیں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اسے ہسپٹلز وغیرہ میں ہی یوز کرتے ہیں اور ڈاکٹر ہی اس انجیکشن کو لگاتے ہیں اس کے نقصان کی بات کریں تو اس کے نقصان ہوتے ہیں خجلی ہونا کمجوری محسوس ہونا انجیکشن والی جگہ پر درد ہونا سوجن ہونا تو ایسے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں ویسے یہ انجیکشن پینلیس ہے اس سے زیادہ درد نہیں ہوتا ہے باقی جو انجیکشن آتے ہیں الفا ویٹا ارث ریدر ان سے انجیکشن والی جگہ پر درد ہوتا ہے سوجن بھی آ جاتی ہے تو یہ انجیکشن پینلیس ہے تو اس سے ایسی پروبلم نہیں ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا دھنیواد